بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیا حال ہے امید کہتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیور و خوشیات عطا فرمائے اور زندگی میں کامشابیاں عطا فرمائے آمین تو جی ویوورز آج عید کا فسٹے ہے تو آپ سب کو میری طرف سے دل سے عید مبارک قبول ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیوں کے لمحات لائے آمین اور آپ سب ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں تو جی ہم نے بھی قربانی کر لیا ہے تو اس کا گوشت ہم نے جہاں پہ رکھ لیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی قربانی کر لیا ہوگی اور اب ہم اس گوشت کو صاف کریں گے جو میرے بڑے بھائیاں وہ بھی عید پہ ادھر ہی ہیں ہمارے پاس تو ہمارے ساتھ انہوں نے عید گزاری ہے اب وہ اس گوشت کے چھٹے چھٹے ٹکڑے کریں گے ساتھ ساتھ میں اس کے چھٹے چھٹے پیسیز بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کی صفائی بھی کریں گے آئی مین کہ جو اس کے ساتھ تفالتو چربی وغیرہ جو گوشت تفالتو ہوتا ہے وہ بھی اتار دیں گے تو جی جہاں پہ صبح بارش بھی ہوئی تھی موسم کافی اچھا ہو چکا ہے تو زیادہ بارش تو نہیں ہوئی کم نہیں ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ بارش نہیں ہوئی جو جہاں کے آس پاس کے بچے آئے تھے میرے پاس انہیں بھی میں نے تیار کر دیا تھا اور اپنی بتیجیوں کو بھی تیار کیا تھا اور باقی کے گھر کے جو کام وغیرہ تھے وہ بھی نبٹ آئے ہیں نبٹ آ کے پھر جب گوشت آ گیا تھا تو اب اپنے بھائی کے ساتھ جہاں پہ میں گوشت بھی کٹوار رہی ہوں ان کی بھی ہیلپ کر رہی ہوں گوشت یہ پیسز کر کے ہم انہیں شاپروں میں ڈال دیں گے تو جن جن کا حصہ ہوگا جو گریب ہوں گے جن کے بھی قربانیاں نہیں ہیں ہم انہیں دیں گے تو ہم نے گوشت بھی بانٹ دیا ہے کیونکہ جو قربانیاں نہیں کرتی انہیں ہی گوشت دے رہا چاہیے جن کی پہلی قربانی ہوتی ہے ہم انہیں بھی گوشت دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ جن کے پاس قربانی نہیں ہے انہوں نے قربانی نہیں کہ انہیں گوشت دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی عید انجوائے کرے اپنی خوشیاں سیلیپریٹ کر سکے تو یہاں پہ ہم نے سالن بنانے کے لیے گوشت اوپر رکھ دیا تھا اس میں سورے مسالے جو ڈالے جاتے ہیں میں نے ڈال دیا تھے تو سب سے پہلے ہم نے اسے گوشت کو واش کیا تھا تو چولے پہ ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھا تھا جب پانی گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے گوشت بھی ڈال دیا ہے اور باقی جو مسالے ہم نے ڈالنے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہیں تو اب اسے بوائل ہونے کے لیے یہاں پہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ابھی نرم نہیں ہوا کافی حد تک یہ سکت ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے لیکن ہم اسے مزید پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس کے اوپر ہم اس کی پلیٹ رکھیں گے پلیٹ رکھ کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے تاکہ اس کی باپ اندر ہی رہے اور گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور جو ہم نے گوشت صاف کیا تھا اس کے جو پیسیز علیادہ کیا تھے وہ اب ہم نے یہاں پہ چوزوں کو ڈالیں یہاں پہ دیکھیں ان کا تماشا یہ کیا کہا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک کے پاس پیسیز ہے تو سب اسی کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اپنی طرف کھینچتا ہے دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے جس کی طرف آ جاتا ہے وہ لے کے آگے بھاگ جاتا ہے دوسرا اس کے پیسے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ خوش ہے آپ اس میں کھیر رہے ہیں مل چل کے تو جی یہاں پہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہ اب ریڈی ہو چکی ہے بس ہم تھوڑی دیر سے کھیل گے اسے اوپر رکھیں گے تو اسے پھر اتار کے پھر اسے سرف کریں گے تو جی ویورز یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو اب ہم سب مل کر لنچ کریں گے میرے بھائی بھی ہیں بیٹھے ہیں باپیاں بھی ہیں ہم بھی ہیں امی اور میری سسٹر ہم سب مل کر یہ لنچ کریں گے تو لنچ کرنے کے بعد ہم پھر چائے پییں گے چائے پینے کے بعد پھر جو لوٹین ہوگی کام کا آج کی وہ کریں گے آج ہم نے کہیں پہ نہیں جانا آج ہم نے عید گھر پہ ہی گزارنی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا تو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ